بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر یوسف آج میں ریویو لائے ہوں وینٹولین سالوشن کا وینٹولین سالوشن کونسی امراض میں استعمال کروائے جاتا ہے اس کے کیا فوائد ہیں کیا نفسانات ہیں کن بچوں کو استعمال کروائیں کن کنڈیشن میں استعمال کروائیں کیا ہم پریگننٹ عورتوں کو استعمال کروا سکتے ہیں یا دل والے مریضوں کو استعمال کروا سکتے ہیں یا ہائبل پیشر میں استعمال کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے اس کی کیا ڈوزج ہے اس کا مین مقصد کیا ہے کیا طریقہ استعمال ہے تو اس ویڈیو میں آج میں آپ لوگوں کو تفصیلن بتاؤں گا تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں جی تو ویورز یہ ہے وینٹولین سالوشن جس کا ریویو میں لائیا ہوں یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے جی ایس کی والوں کی یعنی مختلف کمپنیاں مختلف ناموں سے بناتی ہیں اس کا فارمولہ جو ہے وہ سلبوٹامول ہے تو اس کے اس فارمولے سے آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں بچوں میں بھی بڑوں میں بھی لیکن کن کنڈیشن میں استعمال کروا جاتے ہیں یہ ذرا سمجھیں دیکھو اگر چھوٹے بچوں کو ریشہ ہوتا ہے یعنی چھاتی جکھرن ہوتی ہے چھاتی سے خر خر کی آوازیں آتی ہیں مختلف میڈیسن آپ استعمال کروا چکے ہیں لیکن ان کی چھاتی نہیں کھلتی تو ان کنڈیشن میں ڈاکٹر حضرات ہمیشہ بچوں کو ونٹولین سالوشن جو ہے وہ ریکمینٹ کرتے ہیں اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کسی کو استعمال ہوتا ہے یعنی دمہ وغیرہ ہو سانس کی نالیو کا ایشو ہو سانس سے ہی نہ آئے ریشہ بہت زیادہ بلگم وغیرہ پچھاتی بھی بہت زیادہ جم جائے تو ان کنڈیشن میں بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کس کا طریقہ استعمال کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں اگر چھوٹا بچہ ہے تو دسٹل وارٹر جو ہے نارمل پانی جو ہوتا ہے اگر آپ وائل پانی کرو گھر میں وہ بھی یوز کر سکتے ہو نہیں تو نارمل ڈرپ وغیرہ نارمل سلائن وغیرہ آتی ہے سو ایمل والی بھی آتی ہے اور ہزار ایمل بھی بھی پان سو ایمل بھی آتی ہے وہ پانی بھی آپ یوز کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس وہ پانی نہیں ہے اگر آپ کے وائل پانی کر کے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو ساتھ یہ ڈراب کے مشین میں ڈال کے نملائزر مشین میں ڈال کے آپ یوز کر سکتے ہو چھوٹے بچوں کی ڈوزج کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ویٹ کے مطابق تقریباً 10 ڈراب بنتے ہیں تقریباً اگر 10kg اس کا وزہ نہ ہونا تو تقریباً 10ڈراب بنتے ہیں 10kg کے ساتھ یعنی 10kg اگر اس کا ہے تو آپ 10 ڈرابگ آ سکتے ہو اور اس کو پانی کی مقدار کے بارے میں بات کی جائے تو پانی کی مقدار تقریباً اڈھائی ا میں لے ہیں اگر آپ آسان طریقے سے اگر یوز کرو تو ایک 3 سی سی سرنج لے لو تو ہاف سی سی جو ہے ونٹولین سالوشن ڈال دو اور 2.5 سی سی جو ہے آپ جو ہے اس میں وہ ڈال دیں ڈسٹر وارٹر ڈال دیں تو یہ آپ کا ازلی ہو جائے گا فارمولا آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا اگر بڑے بندے کو اب نوبلائز کرتے ہو تو ان کنڈیشن میں آپ 3 سی سی پانی لے لو اور ہاف سی سی جو ہے آپ جو ہے ونٹولین سالوشن لے لو یا 20 ڈراب جو ہے آپ انٹولین سالوشن اس میں ڈال سکتے ہو ان کنڈیشن میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو اب بھی آتے ہیں اس کے سائیڈ ایفکٹ کے بارے میں اس کے سائیڈ ایفکٹ جو ہے خاص طور پر اگر کسی کا بی پی شوٹ کرتا ہے یعنی بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو ان کنڈیشن میں آپ ان کو نہ استعمال کروائیں پرگننٹ اور عورت جو ہے جن کو پرگننسی ہے ان کنڈیشن میں بھی ان کو نہ استعمال کروائیں اگر ہارٹ کا ایشو ہے کسی پیشنٹ کو تو ان کنڈیشن میں بھی آپ اس کو استعمال نہ کروائیں جب بھی یہ چیز استعمال کریں تو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لیں تب یہ یوز کروائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ